ایسا ہونے میں تقریباً بارہ منٹ کا ٹائم کرتا ہے ایک نیوٹران جب ڈکے کرتا ہے ایک پروڈران اور الیکٹران میں تو کتنے منٹ میں کرتا ہے تقریباً بارہ ٹھیک ہے جی اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے جی ایفیکٹ ہی ہوتا ہے بیٹا کہ میرس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کیوں نہیں آتی کہ الیکٹران میس نمبر میں لائے نہیں کرتا وہ صرف ایٹامک نمبر میں لائے کرتا ٹھیک ہے اور دوسرا فرق یہ پڑھتا ہے چونکہ اب میس نمبر تو وہی ہی ہے لیکن ایٹامک نمبر پر فرق پڑھا ہے کیونکہ ایک الیکٹران بارہا ہے تو آپ کے پاس ایک نیا ایلیمنٹ وہاں پر بھی بن جائے گا جس کا میس نمبر تو مدر ایلیمنٹ کی جتنا ہی ہوگا لیکن اس کا ایٹامک نمبر کیا ہو جائے گا وہاں پر ڈیفرنٹ ہو جائے گا ہم باتر ہیں مرنٹ سے ٹھیک ہے تیسا ہے جی آپ کے پاس گیما ریز یا گیما ہمیشہ گیما ریز جو ہوتی ہیں وہ ہائے انرجی ریز ہوتی ہیں یا بیوز ہوتی ہیں تو بیسے کہ ہی یہ الیکٹر مینیٹک ریڈیشن ہوتی ہیں الیکٹر مینیٹک بیوز ہوتی ہیں ہائے انرجی کیونکہ پاس بہت زیادہ انرجی ہوتی ہیں اس کا ریزن کیا ہے یہ اس وجہ سے گیما ریزمیٹ ہوتی ہیں جب نیوکلیس کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتا ہے تو نیوکلیس اس انرجی کو کیا کرتا ہے وہ کابو کنٹرول نہیں کرتا تو وہ انرجی کو کیا کرتا ہے امیٹ کرتا ہے اندھی فارم آف پارٹیکلز اور یہ پارٹیکلز کیا کہناتے ہیں گیما پارٹیکلز اب اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے ایفیکٹ یہ پڑتا ہے کہ جو مادر ایلیمیٹ ہوتا ہے اس کی انرجی کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے وہ انرجی لازٹ کرتا ہے اور اس پروسس کے اندیجے میں ہمیں بہت زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے